میں عزل سے مریضے ویلائے حیدر ہوں اور دعا کرو یہ میرا مرض کبھی ٹھیک نہ ہو میں عزل سے مریضے ویلائے حیدر ہوں دعا کرو یہ میرا مرض کبھی ٹھیک نہ ہو اور علی کے نام سے جس کی نماز باطل ہو میری دعا جنازہ میں وہ شریک نہ ہو اب آپ کے سامنے خطیب الاسر وقیل سادا فاضل نکتدہ جناب علامہ حاجی علی ناصر حسینی آپ تلہارہ ذکر علی عبا بیان فرمائیں گے جناب علامہ علی ناصر حسینی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ابل کاسب محمد وعالی التیبین التوہرین المعصومین المظلومین اما بعدو فقط قالا سبحانہ تعالی فیقلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیفہ اخافو ما اشرتم ولا تخافونا انکم اشرتم باللہ مالم ینزل بھی علیکم سلطانا فأی الفریقین احقو بالامن انکنتم تالبون اللذین آمنو ولم یلبسو ایمانہم بظلمن اولائکا لہم الامو وہم بہتدون صدق اللہ علیہ وآزیم صلوات ورحمت 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 اللہ علیہ وآزیم صلوات ورحمت 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 جب تم انہیں اللہ کا شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے تو ہم دلائر رکھنے کے باوجود ان بتوں سے کیسے ڈر جائیں گے پھر فرماندن کہ بتاؤ کہ کس فریق کا حق ہے کہ وہ آمن میں رہے پھر خالی خود فرماندن وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملنے نہیں دیا آمن بھی ان کا حق ہے ہدایت بھی ان کا حق ہے میرے دوستو آمن دیئے گفتگو پنجوے مرحلے بچے کل تک بھی گفتگو جناب دے ذہن عالج محفوظ ہوگی کہ اس منزل تک اسی پہنچ گئے کہ خالق کائنات نے مجاہدین نوں تھوڑی تعدادتے باوجود فتح دیتی اور انہ مجاہدین نے فساد نوں امن اچھ تبدیل کر دیتا جنہوں ظالم مر جائے انہوں فساد امن اچھ تبدیل ہو جانتا ہے اور خالق نے جنہوں حق دا مجاہد فرمایا انہوں دو کم کیتے اللہ دی عبادت کیتی تے تابوت سکینہ دا اعترام کیتے اللہ دی عبادت اور تابوت سکینہ دا اعترام جس صندوق انہوں اگے رکھ کے کل تک دی گفتو جناب دے ذہن چوبے کی اگے رکھ کے وہ حملہ کر دے سن بہرحال کو صندوق نقلِ کفر کفر نباشد اللہ نہیں سی اللہ تو علاوہ سی پھر او دے بچیلیاں چیزاں سن اللہ دیاں بہت پیاریاں لوگاں دیاں منصوب سن کسے دے کپڑے کسے دی نالائن کچھ تخت دیاں سن پتھر دیاں جنہ تے تورات دیکھی سی وچے حضرت موسیٰ دا او اصا موجود سی یہ ساریاں چیزاں ہوتے وچ سن اس صندوق نو اگے رکھ دے سن اعتراما ہی اگے رکھ دے سن تازیما ہی اگے رکھ دے سن پچھے نیساں رکھ دے کیونکہ موترم سمیدے سن پچھے نیساں رکھ دے کیونکہ تازیم کر دے سن یہ دوگلہ اگر زینچ آ جاننا جی عبادت اور احترام عبادت اور تازیم تو امن ہو سکتے یہ جو بندے چھوٹیاں چھوٹیاں گلنا تو دوسرے مسلمانوں مشرق قرار دین دینے یہ امن اجی خرد پاندے چھوٹیاں چھوٹیاں گلنا تو دوسرے مسلمانوں کافر قرار دینے یہ بہت ہی بڑا مرحل ہے انہوں بندیاں سوچیا نہیں کہ ایک بندہ اقرار توحید کرتا ہے اقرار رسالت کرتا ہے اور قرآن یوں اللہ دی سچی کتاب مند ہے اور بے درے گھنو مشرق کہہ دینا بے درے گھنو کافر قرار دے دینا یہ بہت بد امنی واسن میں سمجھنا بد امنی دی وجہ تو ہوں دیئے انہوں سمجھ لینا چاہیدہ ہے ساڑھے مطلق بھی کچھ بندے سوچ دینے کہ انہوں نے اقید ہے تو ہی ٹھیک نہیں اور انہوں نے دلیل اے دین دینے کہ مندے ایک نو نے تے مانگ دے چودہ کلوں نے میں نے کہل تسی بھی کبر آگیا اب گل ہے دین جی نا پہ یہ گل کی ہے جناب مندے جو ایک نو ایا کا نابو دوبا ایا کا نستائی کدھی کسے نوان دے ہو کدھی کسے نوان دے ہو کدھی کسے نوان دے ہو بارہ نوان کھو یا چودہ نوان کھو بہرحال او چودہ اللہ دی مخلوق نے بارہ بھی اللہ دی مخلوق نے بندے سمجھ دینے کہ خالق جو موجود ہے تے خالق پڑو مگو عزیزان اگرامی قدر یہ جو کوئی شکو شبانی میں کل بھی ارز کیتی تھی کہ اس گل نہ شرک کوئی نہیں ہو جندا او جنا صندوق سی او اللہ نہیں سی فتح اللہ دیندہ سی لیکن او صندوق دا اعترام ہندہ سی گل صرف ہی نہیں سی کہ فتح اللہ ہی دیندہ سی او جس تبرکات دے صدقہ جو دیندہ سی فتح اللہ ہی دیندہ سی لیکن اونا تبرکات دے صدقہ جو دیندہ سی او تبرکات دے اگر صدقے پچھ اللہ دیندہ سی تو تبرکات اللہ تے نہیں ہو گئے تے نہ توحید میں کوئی فرق پہ ہے آخر خانق نہیں ہو جانا تابوت سکینہ رکھے ہیں تابوت میں سندھوں سکینہ میں سکون میں سندھوں اوہ دے بچے سکون ہے سینا ہے سی اچھا جنہی دیر تا کوئی گمر ہے اللہ فتح ہی نہیں دیتی جنہی دیر تا کوئی گمر ہے اللہ فتح نہیں دیتی ادھا مطلب اللہ بھی ضروری سمجھ دائے کہ جنہی محترم میں اوہ دا احترام کیتا جائے جنہی مغزم میں اوہ دی تازیم کیتی جائے اور جنہی ملے بندے انہی گھر سمجھ گیا نا جی کہ عبادت ہور دی ہے تے تازیم ہور دی ہے اوہ دو سمجھ آ جائے گی بڑی جلدی اور تازیم اور عبادت نو اگر جوڑ کے بے کہا جائے نا تازیم کنی ضروری ہے تُسی انہوں مستحب سمجھو تے اللہ دی عبادت نو واجب سمجھو انہوں تُسی سنت سمجھو تے اللہ دی عبادت نو واجب سمجھو جنہ کسے کوئی زور لگتا ہے وہ پورا زور دے کے عبادت میں وہ دی منزل تے وکھے تازیم میں وہ دی منزل تے وکھے لیکن ایک گر میں ہمیشہ کرنا آج فیر دور آ رہاں بہت بڑے عالم دین کڑوں فون کر کے پوچھو اے شیطان تے لانت عبادت چھڑ کے آئی سی کہ احترام چھڑ گیا جنہ شیطان تے لانت آئی ہے جنہ شیطان تے لانت آئی ہے اور مضمت ہوئی ہے اور اللہ نے راندہ درگاہ کر دیتا ہے وہ عبادت تے سجدے کردہ سی تازیم تا سجدہ نہیں کیتا اور عبادت تے سجدے پتا نہیں ہو دے کنے سان کسے عالم نیر تے سای پھر میٹر میٹر تے سجدہ کردہ سی جنہ تے سیاہ ہو ساکا چپے چپے تے کردہ س یہ دا مطلب سجدے نال سجدہ کیتا تھا اگر زیادہ سانہ وہ سارے عبادت دے جنہیں سجدے سان وہ جس ایک سجدے دی وجہ تو برباد ہوئے نے وہ اعترام دا سجدہ سی وہ جنہیں ایک سجدے دی وجہ تو برباد ہوئے نے وہ ہے کبلہ اعترام دا سجدہ وہ ہے تازیم دا سجدہ تو سی کنے جناب تازیم چھڑ کے کہ اپنی عبادت کامیاب کر سکتے ہو یار جی جی تازیم ضروری ہے وہ این نہیں ضروری ہے کہ تازیم نہ نہ کیتی ہوئے تو وہ عبادت کبول ہی نہیں ہون دے اللہ کبول ہی نہیں کر دا مثلا میں انہوں اچھا کئی بندے سمجھ دیں چارے پڑے سادہ بندے بھی ہون دیں وہ سمجھ دیں اے تا جی آن دیں حضرت حریدہ چیرہ بے گھڑا عبادت ہے انہوں دیکھڑی گئے لیں اے تے حضرت حریدہ بے گئے عبادت کر دیں انہوں نے نمازہ پڑھن دیں گھڑی لوڑے انہوں نے کتے ہیں نمازہ پڑھنی ہیں اے تے حضرت حریدہ موہ اندرے بے گئے دیں عبادت ہو جن دیں بلے بے تو اڑی بے اللہ میں ایک کل تو اندر ساں میں دو وڈا نہیں ہاں کوئی نہیں قرآن تے میرے دعوی آتھنے حضرت حریدہ بھی موہ بے گئے نا تے عبادت علی دیں ہون دیں اللہ دیں میں ایک ہلت ہے گھر عبادت ہے ہی صرف اللہ دیں عبادت صرف اللہ دیں مابود ہو رہے ہی کوئی نہیں مابود جو صرف ایک کے تے عبادت بھی تے ہو دیں ہی روڑی ہیں اچھا انہوں میں سمجھانو آستے نا دوترہ مثالہ دے دیں نا جلدی بچے ذرا سمجھانا بچے ذرا ہوشنل بیڑھیں میں تنہوں نے گلتا ساں چھوٹے بچے ہو ماں باپ دا چیرہ عزت نڑ بیکھنا عبادت تھی ماں باپ دا چیرہ عزت نڑ بیکھنا عبادت تھی کسے بچے واسطے اگر انتہائی شفقت محبت تے عزت دی نظر نال والدہ ماجدہ دا چیرہ ویند ہے تے عبادت والدہ دی نہیں عبادت اللہ دی اچھا والد تا چیرہ عزت نڑ بیکھئے علماء لو پوچھ کر دیکھنا اسی تک خطیب ذاکر ہے نا بڑے علماء لو پوچھنا کہ باپ دا چیرہ ویکھنا عبادت ہے عبادت بھی ہو دی ہو دی ہو رہی ہے جیڑا باپ نو عزت دی نظر نڑ بیکھے تے جیڑا آکھے اببا جی بکواس نہ ترہا کر ہاں ہو دی عبادت گھے دی ہو رہی ہے پہلاں ہو دی تعظیم کرے گا نا ہو توجہ رکھنا جناب کمانے بھائی اچھا تیرے اببے دا مو بیکھئے تے عبادت ہے میرے اببے دا مو بیکھئے تے عبادت ہے حسن این دے باپ دا مو بیکھئے تے عبادت ہے مو بیکھئے تے عبادت ہے مو بیکھئے تے عبادت ہے جیڑا اببے نہ لڑے ہو نہ بولے دجھے تے بولو نا مو باب دا چیرہ ویکھنا عبادت ہے قرآن تے نظر کرنا عبادت ہے قرآن دی نہیں کابے تے نظر کرنا عبادت ہے کابے دی نہیں اللہ دی حیدر دا مو بیکھنا عبادت ہے علی دی نہیں اللہ دی اصل وجہ راز کیے او میہدہ ستنا اللہ فرمایا کہ والدین دا چیرہ ویکھنا عبادت ہے اللہ دی عبادت کی دیئے اللہ دی مو انہا نہ بیکھنا عبادت او دی ہونی ہے جدا مو بیکھنا او دی عبادت ہو جائنا عبادت او دی ہونی ہے تعظیم نہ دی ہونی ہے قرآن نو بیکھنا عبادت اللہ دی ہونی ہے تے تعظیم قرآن دی ہونی ہے کابے نو بیکھنا عبادت اللہ دی ہونی ہے تے تعظیم کابے دی ہونی ہے میرے مولادا مو بیکھنا عبادت اللہ دی ہونی ہے تے تعظیم اللہ یہ چند ہے کہ جہاں کھے میری عبادت ہو جائیا ہے ماں باپ ہماتے ہیں تو وہ عبادت ہو جائیے پھر ماں باپ نو نا لڑی قرآن نووے کھیا ہو دی عبادت ہو جاندی ہے قرآن نڑکر دی نڑڑی جہ کعبیں نوے کھیا ہو دی عبادت ہو جاندی ہے کعبیں نڑکر دی نڑڑی لینف دا موہ دی عبادت ہو جاندی ہے پھر علیہ搞 نا لڑی یہ دا حسون علیہ کہ الگل سبحانہ تو میرا خیال ہے کال واضح ہوگی عبادت پھر بھی کذی ہو نی ہے اللہ دی تازیم اے نہ دی ہو نی ہے یہ جو سندوق پہ چیزاں سننا انہوں نے تعظیم سی تعظیم تا عبادت چی فرق سمجھ دیئے تے بندے بندے نو مشرقہ کھن دی لوڑی نے چلو قرآن چو پڑھنے ہیں آپ یہ ہے سیکھی ایک شیشی سی اس سندوق کے چی ادھے تے مودے وچے منو سلوہ سی اتا رہا سی اللہ نے تو انہوں پتہ رہستو منو سلوہ تُسا سنے آتے ہیں وہ کھان آن گیا شاہمہ سا منو بکھرا سی تے سلوہ بکھرا سی اے دو دشا سا جڑی سویٹ دش سی او سی من جڑی نمکین سی نا او سی سلوہ تفاصیل جو میں کہڑا کھاتا ہے میں تفصیل ہی پڑھنی ہیں مفسر نہ دکھے آئے پہ جدے جدے سکے تنیین دے دانے ہوں دے نا جی ایڈے ایڈے مٹھے دانے رات میں بارش دی ترہ دیکھ دے سن تے سویرے بندے اٹھ کے کھان دے سا ٹھیک ہے دوسرا اولا سلوہ سی او ایک جانور سی پرندہ سی انو پچکے رہے سی پھڑنا پہندہ اللہ اٹھوں کھان دے دا سی سویرے بیٹھے ان کے سن انو پھڑ کے بندے پھونکے کھان دے سن بڑا مزیدار سی اے دوویش ہے ہمہ نازل ہوں دیا سن ایتھو نہیں سن نکل دیا منو سلوہ او من بھی نازل ہوں دا سی تو انو پتا ہے دا من نے ان پجابیچ بھی آ چکا ہے یہ لفظ ہے اے جیڑا بندہ کم نا بچہ کر دا ہوئے تے بار بار آکے پوچھ دا ہوئے کی پکایا جے انو پھر کار دے اندھنے ام من کھال ہے تے نکل دا جیدہ نکل اے میں سمجھ نا ایڈی مستورات میں کہ دنوں نے گارے لے لیے نا من کھال ہے روٹی بھی تے آکے سکتی ہیں نا اصل گار لے وے تو انو میں دسا اے جنہ باستے اتریا سی نا وہ بھی سارے بیکاری سا اے جنہ باستے اتریا سی میں انہیں بڑھ دے نا پھر کڑے کو بیکار بندے سا کھا کھجو پان کے دورہ نسڑ کر دے تے جا کام نہ کرے تے نری روٹی آگے پوچھے آج کی پکایا جے آج کی پکایا جے انو فرمان نہیں آکھنا چاہی دا پکے آپ کھایا نب جا دکھا کھا کے بار نکل گیا تے جا کے بھر بھڑے پھٹے تھے بھر عزیز آنے گرامی قدر اے منوں سلوہ سی تے اترے اے ارشتوں خارق فرماندہ یا بنی اسرائیل لسکرو نیمتی یلتی انعمتو علیکم اے بنی اسرائیل اللہ کی اس نیمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی اصلے چے تابوت سکینہ ویچے اللہ دی نیمت سی اللہ دیا نیمت آدھا احترام کریے نا تے پھر اللہ فتح دیا یہ جب آپ پوری دنیا تھے مسلمان پریشان اسرائیل تھے اتھوں اہو دے اتھوں اہو دے اتھوں میرا خیال ہے کوئی کتائی کدرے ہو گئی ہے کدرے ساڑے اتھوں اللہ دی نیمت تے نہیں نکل گئی مولا بھائی تو انہوں باد رکھے مہربانی جناب میں انہیں دس دے نہ ہوں جی میں دس دے نہ ہوں میں نیمتہ دس کا جانی ہوں پہلا بنی اسرائیل یہ نیمتہ دے بکیئے سندوق بچ کیسی شیشی شیشی بچ کیسی منہ سلوہ او کیسی اللہ دی نیمت خالق فرماندہ ہے وَسَلَّلَّا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَا تو انہوں پتہ ہے حضرت موسیٰ دی فوج بڑی عجیب و غریب فوج سی اے لڑندا موقع آیا تھے کہنے لگے توپ بڑیئے ورنہ لڑا سا پہنا سی تو اسی آس دے ہو اے قرآن ہے یہ ہو جب بندے حیث ہرتے اللہ نے قرآن اچھلی شہر ذکر انڈا کیتا ہے ذکر کرنا اے لڑا ضروری ہے کہ اس قسمتے بندے عجیبی آئے تہہ قیامت تک رہنے نے تاں قرآن ویچے گھر سارے لکھیئے قرآن ویچے نہایت ضروری گلنہ ڈسکس کیتیاں گئی ہیں میں پیانا آدم تو لے کے مصطفیٰ تک دی ساری تاریخ اے ڈی کو کتاب اچھ درج نہیں ہو سکتی اللہ نے عجیبی چھے انتہائی ضروری گلنہ ڈسکس کیتی ہیں تُسے سوچو پہ یہ گل کٹی ضروری ہے جوڑی خالق نے قرآن اچھ عجیبی رکھی ہے عجیبی ہے عجیبی ہے جو نہیں کرنا جو ہے اونا کیتا کیتا ہو نا کی اونا کیا سی اللہ دی راج لڑنے اور لڑائی کو او سڑا رب تتون سڑا نبی ہیں لیکن تحفہ پڑی ہوں نہیں کی کری اور نبی پاک نے کیا ہو میں لڑنے چھامے کیونے لیا ہوا اور کیونے دی کہل کرتے ہو خالق دی عوازی جبریل جا کے میرے نبی نے کہا دے پریشان نہ ہو وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْقَمَامَا ہم انتظام کرتے ہیں کہ بعد لو کو حکم دیتے ہیں وہ ان پر سایہ کرتے ہیں اوہ ہم ان پر سایہ کرتے ہیں بدل تو تھلے آگیا کدی تسی جہازتے سفر کرو چالیہ زار کلومیٹر دی بلندی تے تے اوہ تے بدل شدل کوئی دیں بدل تھلے ہی انتہ لے جنا سفر کیتا ہو جانتے ہیں بدل تھلے نہ سرا ہوں تے اوہ تے بدل نہیں ہوں تے یہ بالکل نیڑے آگے بس تے تھلے بدل آگیا سورج پر چھے چلا گیا لو تھنڈی ہوا چل پئی اللہ کیا ہوں ٹھیک ہے حضرت موسیٰ فرمایا پوچھنے ہاں حضرت موسیٰ فرمان لگے بھائی ٹھیک ہے کیسے یہ اللہ دی نعمت ہے تے اگلی گالے ہوئے میرے اللہ نے میرے نڑ گل کی تی ہے اے بدل تو آگے سیر تو آگا پیشان نہیں ہوں گے آج جدر جدر تُس ہی جاؤ گے اوہ در اوہ در جان گے بھائی بڑی بڑی گالے یار ان آنکھے تھے گھر ٹھیک ہے پر اگلی گالے ہوئے پہ پوچھ بڑی لگی حضرت موسیٰ فرمایا کرنے ہاں کچھ تے گواند نے کر دے نہیں مدھے انہیں دے گا شروع رکھ دے سانو ہونے لگی ہے تے ہونے ہی لگی آج تھیلیا خالق فرما دا میں نصر نہیں ہوں دینے ان سے کہہ دے کہ جس نے سایہ بنایا ہے نا وہ کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّا وَسَلْوَا پکانے کی ضرورت نہیں ہم نازل کر رہے ہیں صدقے جاما ناکد رو بالن جانے ہے تو ناکد چولا بنانے ہے تو سی صفہ لاؤ ہونے نازل کر دینے اُتو نازل ہویا جی مانتے سالوا اگئی جو آگئے ہو اگئی آگئی تھے آگیا تھے لگ پہ کھان وہ کھا پی کے نا نبی پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی راضی ہو سایا بھی بند گیا جی کھانا بھی آگیا جی اگئی دے اُترے آن دینے ایسا نوکی گھوا دیتے حضرت موسیٰ فرما دینے ہوئے جیڑے ارش تو نازل ہوئے اونا دا گلہ نہیں کرے مولا بھائی تو ہنو آباد و شاد رکھے صدقے جاما جنہو اللہ نازل کرے اونا دا شکوا نہیں کری کیوں ہی جی پہ کر دیو اللہ نے ارش تو نازل کیتا ہے اور اللہ نے تو نازل کیتا ہے اللہ نے ساری فوج بیمار کرنی یہ دیوے تھی شفاہ ہے بیماری کوئی نہیں ان آکھا ساکھا دوں آکھا کوئی بیماری ہے ان پڑھکی جی لگ گئی اونا دور دور پانی کوئی نہیں سی اوٹرے ایڈے ساں اونا دھے پانی بن گیا جتھے کوئی نہیں سی فوج میں پانی پانا سی کوئی پانی تھی بالٹی تھی لسنے چاہی تھی چنگا پڑا پانی چاہی دا سی انہیں جو آخر ساری فوج تھی سارے ہی آخر منوئی کوئی نہیں ہا ساری فوج مرمتے آگئی پانی پانی خالق فرماندہ بھا اس زستس کا موسیٰ لی قومی ہی جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا فَقُلْنَزْرِبْ بِعَسَاکَ لَا جَرَا تو ہم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم مہتاج نہیں بس تو اپنے اصا کو پتھر پہ مان اپنے اصا کو پتھر پہ مان پھر حضرت موسیٰ نے اصا پتھر پہ ماریا کیوں بے گا خالقہ فرمائے فَنْ فَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَنْ ہم نے یہ کم نہ زیادہ بارہ چشمیں جاری کر دیئے اسا کہا اور نہیں فرمایا کنیں چشمیں جی مولا تو انہوں آباد رکھے کنیں چشمیں بارہ یا رب بارہ تے اللہ مسکینہ تے مشہورے نال نہیں نہ کٹے بارہ دیئے اللہ تھی مرضی ہے وہ تیرا کٹ دن دا وہ سوڑا کٹ دن دا دس کٹ دن دا بارہ کٹے نا حضرت موسیٰ نے اصا مارے پہن بارہ چشمیں نکلیں پیو بھائی بارہ ہون آئی تے فیر او تازیم تے او عبادت آڑی گھن لگئی میرا موترم مجمع اہل سنت وال جماعت دوست بیٹھے نے شیعہ دوست بیٹھے نے یارا رڑکے ہوئی کدی سوچ لئے کریے کی ہوگی چلو اجتھے میں رلانہ پہ آ اتھے رل جو بڑا گوشت کئی نہیں کھان دے نکاہ تے سارے کھائی لیں دیں میں تو انہوں خوراکی او پیش کر لگا جنہی سارے کمون کر جا یہ سارے رڑکے سوچی ہے جی اللہ فرمان دا پتھرو پھٹ جاؤ تے پانی نکلے آ چشمیں نکل سکتے سن یا نہیں نکل سکتے سن میرا قرآن میرے سامنے موسی اللہ دا موتاج اللہ موسی دا موتاج نہیں اسائے موسی مخلوق کے اللہ کھانے کے اور جنہیں اسائے کیتا سی تے موسی اللہ پیدا کیتا سی اور پتھر رہاں دا پانی اگر تے انہوں اگرنا سی ایک چشمیں ہیں بچے پتھر بچے پانی نکلنا ہے تے حکم ہو دے نہ نکلنا ہے اے موسی دا ہاتھ ضروری کے ہوئے ہیں اے ادھے ہاتھیں چاہ سا ضروری کے ہوئے ہیں تو ساگر توجہ فرمائی ہوئے موتاج تے وہ ہے نہیں اوہ آتا تے نکل پانی تے نکلنا سی کون کہہ کے مخلوق خلق کرتا ہے عمر کہہ کے برباد کرتا ہے اوہ موتاج نہیں اللہ کلہ شہین قدیر ہے اب بچے ہاتھ کیوں تے ہاتھ بچے سوٹا کیوں اللہ برماد ہے میں صدہ صدہ پانی بچوں کٹ کے پیاش ہر آپ پتہ ہی نہ لگے عبادت کی دکھر نہیں ہے اعترام کی دکھر اے ہائے بھائی بڑے سمیدار بندت شریف فرماؤ ہمیں تسنا چاننا ہے جنہ حکم کی تے عوضی عبادت کرنی ہے جدہ ہاتھ استعمال ہوئے آئے ہائے عوضی صدقہ جامعہ عوضی تعظیم کرنی ہے اس صندوق بچتا بوتے سکینہ بچے سوٹا بھی بچیزی صندوق دے بچیزی ہو عسائے موسیٰ اے دا مطلب بے جس آلے نار نعمت آئی ہوئے نا او آلے دی بھی تعظیم ضروری جس آلے نار جس آلے نار اچھا اے دا مطلب بے عسائے موسیٰ دی تعظیم کریے تے موسیٰ دے ہاتھ دی بجا تو تعظیم موسیٰ دی کریے تے دا مطلب بے شرکتا نہیں نہ ہونا بولو یار بولو اے دا مطلب بے جس آلے نار نعمت ملی ہوئے او دی تعظیم کی تے شرک نہیں نہ ہوں دا فر خبردار موسیٰ دے ہاتھ میں چاسا ہوئے اس سوٹے دی تعظیم شرک نہیں نہ فر آلی دے ہاتھ جو ذلفگار ہوئے اس تنوار دی تعظیم بھی شرک نہیں اس تنوار دے متعلق اللہ فرمان دے اس تنوار دے متعلق اللہ فرمان دے اسہائے موسیٰ بھی تنازل ہویا سینا تنوار دے متعلق اللہ فرمان دے ہم نے لوہا بھی نازل کیا اور اگر لفظوں دے منافیل لناسی اس میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں اسائے موسیٰ بھی فائدہ دیتا امت موسیٰ نے ذلفگار نے فائدہ دیتا امت مصطفیٰ نے تاکہ پتہ لگ جائے تازیم غوردی کرنی ہے تیب عادت لاؤ جنابِ علی او فر جنہے میں نے پانی شانی پی لے آتے فاو جنہے فر روٹی منو سلوہ کھڑا تو پانی شانی پیتا تو بدل پڑے ہونکڑی بانہ ترہے کوئی نہیں سگیا حضرت موسیٰ نے فرمایا تیارو جہاد واسطے جہاد اور ہے فساد اور ہے جدہ پیٹ جب فساد ہو وہ جہاد کرے ویڑے کرے تو ساتھ ہو جو فرمائی اگوئے نجڑی گالے کیتی یہ قرآن لہی ہے وَإِذْكُلْتُمْ يَا مُوسیٰ لَنَّسْبِرَا لَتَامِمْ وَاہِ دِن اے موسیٰ ہم وَانْ دِشْ پر گزارا نہیں کر سکتے بندے میرے موہر وَانْ دِشْ بھی قرآن چلکھے نہ لکھے آوے تو میں مجرے میں چلو ترجمہ اردوج کرتے نا وَانْ دِشْ میں رہا انگریزی ترجمہ ہو گئے کہنے لگے بائز کو اے موسیٰ لَنَّسْبِرَا لَتَامِنْ وَاہِ دِن اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر سبر نہیں کر سکتے تو بندے شور کی موہر دے ایک کھانے ایک کھانے دیسی سبر نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہنے لگے فَدْ اُولَنَا رَبَّا قَى يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُمْ بِتُ الْعَرْزُ اپنے رَبْنُوَا پِسَنْوشَ ہے وہاں کھوائے زرہ تیست بدلے جنہیں زمین کیوں نکل دیا تو تے اسمان تو مگر لگ بے حضرت موسیٰ نے فرمایا دسو کی کھانے کرو دسو تے گواندنے مِمْ بَقْلِحَا ساگ مگوالو وَقِسَائِحَا تِ خَرْبُوزِ مگوالو ایکی بھی زمین چونک دے نہیں بھور وَفْوْمِحَا کنک تیروٹیاں پھول کے نار ہو جان وَعَادَ سِحَا مَسْرَا جِدَالُ ہو جائے وَبَاسَانِحَا تے کچھ پیاز ہو جان گنڈے ہو جان یہ ساریاں شہمان چونکہ زمین چونک دیا نے مَسْر بھی کنک بھی ساگ بھی خربوزے بھی بچوں تے خردال آندھے رہنگے پھر جیس موسم چے خربوزے ہوں ساگ نہیں ہوں دا ساگ ہوئے خربوزے رہی ہوں دے اللہ فرمایا مِن جان دے نہیں مِن عَلَىٰ کُلْ شَهِعَ نَكَلَا اللہ فرمایا اِنَ الْوَاقَ صَفَانَ لَاؤ میں کھکڑیاں بھی کال دینا ایتھئی ساگ بھی کال دینا روٹیاں بھی کال دینا مَسْرَا دِی دار بھی آیا جان دیئے گنڈے بھی آیا جان دیئے فکر نہ کرن اے روڑا کوئی نہیں میں قادر مطلق جو موجود ہوں ایک آخر اپڑ دے کتھو تک نے چلو اللہ نے تے حضر شاہ کال دیتی جو موسیٰ نے گل کی تی ہے اوہ بڑے سواد دی حضرت موسیٰ فرمایا اللہ وائی ہون میں نے تُوڑی تے دوکھ لگا جی فوج انہوں کیا انہوں نے آگا ساڑی تے انہوں کی دوکھ ہی آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما دینا دوکھ اے لگے کالا اَتَسْتَبْدِیُونَ الَّذِي ہُوَا اَدْنَا بِالَّذِي ہوا خیر میں نے دوکھے سے گلتے لگا ہے کہ تُو ساں آخر بدلے آئیے نا تے نازل ہو انواری چھاڑکے تے ادنا شہ لے لی جی اوہ اوہ تم نے بہتر چھوڑ کر آدنا پسند کیسے کر لی اوہ میں نے دوکھ لگا ہے اوہ تُو ساں بہتر چھاڑ دیتی ہے عرش تو آئی چھاڑ دیتی جی تے زمین تے آگیا ہو رو بھو صرف نوں اے دا مطلب ہے عرش دی خورات ابھی کس ہے کس ہے نوں پچھ دیئے صدقہ جاوہ آباد و شاد رہو اوہ تُو ساں بہتر نوں چھاڑ دیتا ہے اے دا مطلب ہے پیغمبر دی نظر بہتر نوں چھاڑ کے ادنا قبول کرنا کام ظرفی بولو 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 بہتر نوں چھاڑ کے ادنا قبول کرنا کام ظرفی ہے شیعہ سنیا جا مگر دنیا نا چھاڑ جائے اسی کی کریئے چودہ بہتر نے اسی چھاڑ نے بہتر نوں چھاڑے آنے جانا شکرہ بہتر نوں چھاڑے آنے جانا نبی نے فرمایا اے رازیو کھکڑیاں ٹھیک سن ٹھیک سن دنڈے ٹھیک سن نبی نے فرمایا اوہ شہر جے اے ظالم دا شہر ہے ایدنا ہوں تُو ساں ٹکرا جڑا ہے چھاڑی ہیں پانی شانی پیتا ہے منہ صلی اللہ کھاتا ہے تو جو تُو ساں آکھ ہے وہ کھوا دیتا ہے جو پھر اللہ نے منظور ہے کر دیو حملہ اوہ نا آکھ ہے لڑنے حضرت موسیٰ نے فرمایا دیو فرمیشہ کھا دیا پھر کر دیسو کی کر دیو بھر آو شہر جے اوہ نا آکھے تیرے پھر گلتا سیئے جے لڑنے ہیں نا تو پھر تُو لڑتے یا تیرا رب لڑے تُو لڑتے یا تیرا رب لڑے جیدو نبی پریشان ہویا نا اللہ نے نبی نے فرمایا اوہ نا آکھ لے تُو نعمتاں دیتیاں نے نا اے کھا کے مو کر گئی نا میرا خیال ہے اللہ نے بارہ چشمیں بھی تاہی جاری کی تیساں جڑا بارہ دا کھا کے مو کر جائے میں دیساں میں کر دا اوہ نا آکھیں اسے غور فرمایا جناب خدا دی کا ذم فرمان لگے تیریا نعمتاں کھا کے مکر گئی شکریہ جیدو نعمتاں دینکار دیگر لائی خان کے کائناتی آوازائی فَقُلْنَنَهُمْ قُونُ قِرْدَتًا شاہ سہیر تو ہم نے عمر کر دیا کہ ہم لحاظ نہیں کریں گے تم کو میری دی ہوئی نعمتوں کو بھول گئے ہو جاؤ سارے کے سارے بندر ہو جاؤ تو ہم نے اور نہیں فرمایا کسے بندے بندر ہو جاں کسیں بندر ہو جائے یہ آیا یہ جھلڑ کھاندھا ہندہ پھڑ گئے یہ جھلڑ مو جی ہندہ ہے سگڑ دا ٹوٹا گے سو ہے بھی پھڑ لیں گا اور یہاں کتابہ دے مرضی نہ پڑ نہیں ہے آنڈ باندھر ہوئے ایک شڑو اور تو ہوش ہے پھاڑو تو ہوش ہے پھاڑی تو لنگتے لنگتے آئے پھاڑی تو روائے پھاڑ جنہوں اللہ نہیں رجان سکے بندے انہوں کی میں رجان گیا تو ساکھا اور نہیں فرمایا عزیزہ نے کرامی قدر اللہ نے انسانیت شکہ نہیں کھو لئی کہ دیکھو لو یہ سوڈی نعمت دا انکار کیتا وہ یارار راڑ کے ڈڑیئے اس اللہ کھو لو جنہیں سادہ تے نعمتہ کیتی ہیں جنہیں ساگھ کر لے تے اللہ بندہ پہل جائے کھکڑیاں کر لے تے اللہ بندہ پہل جائے جنہیں مسراتی دار کر لے تے بندہ پہل جائے وہ اے حشر کر دائیں جنہیں سانو اللہ نعمتہ دیتی ہیں کسے امت کھوڑ ہے ہی نہیں اے 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 تسانگار نہیں فرمایا خدا دیکھو امت رسول وچوی بندے ایسے آئے نے جنہیں نعمتہ نو وٹے مار دے رہنے جنہیں نعمتہ نو ستان دے رہنے جنہیں نعمتہ تے ذکر تکیتے رہ گیا نعمتہ نا جنگہ کر دے رہنے میں کہا اللہ اے سادت کو مہربان کی تیا عجیبی انسان اصلا تیریاں روز نعمتہ تھکرائی اللہ معافی دے پھر خال کا پھر خال کا پھر خال کا اصلی حرد موجود ہے خال کے کائناتی آواز آئی میرے حبیب وما کان اللہ لیو عزبہم وانت فیہم میں ان پر کیسے عذاب کر دوں کہ ان میں تُو موجود ہے اے کارٹتے میرا نبی تیری امت بھی نہیں کی تھی لیکن لحاظ میں تاہ کرنا صدق جاملہ لحاظ میں اتاہ کرنا تُو ان میں موجود ہے تھا نہیں ہائے ہائے تھا نہیں تُو ان میں موجود اللہ دیا نعمتہ قرآن جو میں پڑھنا ذرا کلے بے کے سوچے جیسا کنہ کو شکر ادا کیتے ہیں تے پھر سوچن تو بعد شیشے کے سامنے کھلو جانے ہیں بڑھ کے سوچنے ہی شیشے دے سامنے کھلو کے وے اکھاں بند کر کے سوچنے آؤ سنیمت دیتی تے میں اولا شکر کنہ کیتا آؤ سنیمت دیتی تے میں شکر کنہ کیتا آؤ سنیمت دیتی تے میں شکر کنہ کیتا ساریا نعمتہ ذہن چھ رکھنا تے پھر اکھاں کھول ریاں پھر شیشے جو اپنا مو بے کھنا جی آجے بھی شکر صحیح ہے تے مان محمد کا نوی ہے سی صدقہ جانا ہاں آج بھی رسول پاک میر بانی میں شکر کنہ پڑا جنگے ساڑے تے ہوگی آج بھی یہ نہیں دیتا ہی کھول تے شکر کنہ کرے بندے بڑے آترے ہوندے پاہ ساتھ بندہ بندے دو چار دن بندہ کٹھا ہی نارے مارے تے بندے آن دنے نار لے اندہ انہیں انہیں جاندہ مولاناں دی توفیقات اجزافہ کرے ماتے آکھوئے سر پہ یہ دا سزار دیتا ہے بروز دا اکدہی ماتے بے کہ کوئی اور بھی دے چھڑے کوئی ایسی گھر انہیں جاندہ مولاناں دی توفیقات اجزافہ کرے یہ بھی دا دیوں گی یہ جو بندہ اندہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا کہنے وہ مونڑ کوئی نینان دے جو تارجندہ نے بھی ٹھیک ٹھیک ہے نا یہ بھی دا دی بندے کاٹی دے دے کوئی گا نہیں میں صرف توڑی طبیت بہال کرنواز تکیل کیتی ہے میں وہ نیمت پڑن لگا جڑی ساڑے تے ہوئی ایک کڑی ایک بندہ دے چھڑا ایک بندہ دے چھڑے ایک کڑی تے ناڑ ایک کٹھ ہے نو ساڑکے ایک نو بندہ راڈو دے چھڑے تے ایک نو آ دے چھڑے اور جیدے کوڑ آو بے گی وہ کڑی پوٹھے کارکو بیکھے گا پڑی صدیہ کر کے بیکھے گا یہ دے لو تھوڑا بیکھے گا تے راڈو دے لو بہتا بیکھے گا تے پھر سوچے گا اس بندے میرے نہ کیتا کی یہ سکا اببہ بھی منڈیاں دو کڑیاں دے ہوئے نا ایک اے دے ناڑ دی تے ایک راڈو کو سوال لکھ دی ڈیڑھ لکھ دی پتر لو دے ہوئے تے سکا پتر بھی سوچنے ناڑ بیندہ پی اببہ اے میرے نڑ کی کٹ میرا خیال ہے اببہ تے اتراز نہیں کرنا چاہیدہ سوچنا چاہیدہ پہ میرے پراج وعدہ کیے تے میرے ویچ کمی کی یہ نہیں اپنی کمی نہیں تو سوچنا چاہیدہ نا کہ اگر وہ کتر ایم میں چاہیدہ پڑتا ہے پہا تے توں اللہ دے بندہ کھولیاں گوڑ سارا دن رہی نا تھوڑا جا فرق ہے نا تو کوئی نہیں گھر سوچنا چاہیدہ میرے چاہیدہ کمی کی جنہیں اللہ سادہ تے نعمتہ کیتی ہے نا آساگ مگوان آلے آج آج آنا تے ضرور اللہ انہوں آخر سار لڑکے کیتے اللہ فرمائے گا سوچو تو اڈیج کمی کی آئے 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 آباد رو جناب میں کیا اللہ کو سادہ تے نعمت کیتی ہے اور فرمایا ہوں جو منکر ہو جاؤ یا پھول جاؤ تو بکھری گالے سنو انہوں تے ساگ تے مسران دی دالتے گنڈے تُس ہی سنو وَا تَسَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اکٹھے ہو جاؤ تو فرقوں میں نہ پڑو وَزْقُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اس نعمت کو زیاد کرو جو اللہ نے تم پر کی اِذْقُنْ تُمْ آدَاً آن فَاَلَّا فَبَائِنَ قُلُوبِكُمْ فَاَسْبَحْتُمْ بِنِمَتِ ہی اِخْوَانَا سوچو جب تم آپس میں دشمن ہوا کرتے تھے تمہارے دلوں میں اللہ نے الفت ڈال دی جس محمد کی وجہ سے تم پھائی پھائی بن گئے وہی تو میری نعمت ہے ہائے ہائے صدق جامعہ امتِ مصطفیٰ تے سب تو بڑی نعمت دا نام مصطفیٰ اللہ اللہ دی نعمت دا ذکر کرنا چاہیے اذا مطلب ہے تازیم کرنی ہے مصطفیٰ دی یہ سنے دے یا تازیم کی دی کرنی مصطفیٰ دی عبادت کی دی کرنی اللہ دی مصطفیٰ دی تازیم اینی ضروری ہے اگر نانا کریے تے عبادت قبول ہی دیں صدق جامعہ کیونکہ تازیم ضروری ہے کیونکہ سب تو پہلی مضمت آئی سی جیسے عبادت کیتی تے تازیم نہ کیتی جڑا آدم علیہ السلام میرا نبی صلی اللہ او جڑا آلہ السلام دا اترام نہ کرے اولان تیہ جڑا صلی اللہ دا نہ کرے ہر اٹھاؤ یار میرا محمد نعمت ہے رال دے نہیں بس آرے میرے نا میرا محمد جنہیں بندے نماز نہیں پڑھ سکتے یا کتا ہی ہو جاندیے کوئی نہیں اللہ سب نو توفیق دے بے اللہ سب نو توفیق دے بے خدا دی قسم ایک ور اکلے ہم بے کے سوچنا جڑا محمد جیسی نعمت دے جڑے انہوں سجدہ نہیں کرنا جائی دا یہ سنے آلہ بھائی مولاد وانو آباد و شادر کھے اللہ سب نیتو فیقات جزفہ کرے تو ساکھ توجہ فرمائی ساڑھیں جیسے آتے اللہ جڑی نعمت کی تی ہے او مصطفیہ جڑی مصطفیہ جیسے تے کرے گا ہوئے 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 بھائی میں یار مو بنا دے کرو ازہان مو بنا دے کرو پہ جڑی مسکینہ تے اللہ نعمت کر چھڑی ایڈا کری میں انہوں مصطفیہ تے لیں تے سوچو جڑی مصطفیہ تے کرے گا او کنی موظم ہوئے گی او کنی محترم ہوئے گی او میں قرآن چو پڑھ دینا اللہ فرمان دے اے محمد جب تُو یتیم تھا تجھے میں نے گود نہیں دی تھی ہائے ہائے جب تیرے پاس پیسے نہیں تھے میں نے تجھے ایک مال سے گنین ہی کر دیا قرآن تے میرا ہاتھے مال خدی جادہ گود ابو طالب دی اللہ فرمان دے اللہ فرمان دے اللہ فرمان دے اللہ فرمان دے آپ نے رب کی ان نعمتوں کا ذکر کیا گیا ساڑے تے ضروری ہے نبی نبی کریے نبی تے ضروری ہے ابو طالب ابو طالب کرے جڑی ساڑے تے نعمت آئیے تو نعمت اے ازمان کا نام مصطفی ہے تے جڑی یہ نبی تے نعمت آئیے انہاں نعمت آئیے ابو طالب تے خدی جان دے تو اڈا کی خیالے نعمت آئندی یہ فیدے باستے بولو نعمت آئندی فیدے باستے جڑے سانو فیدے ہوئے رہے باقی سارے چھٹکے اے بڑا بڑا فیدہ ہے کہ شکل ٹھیک اے رات مو وے سڑ مو دلائے کے سانو نارے ہو اللہ معافی دے ہوئے بندہ ہی باندھر بانجا وے سڑ کتا لڑے اے رات مطلب ہے جن نے پادر پہ چال دے نے محمد دی جتی دا صدقہ پہ چال جتے جا کے بندے سوارے ہوں دے جتے جا کے اندھنے ایتھوں خات کر دے ایتھوں ایج کر دے کلم ایتھوں کر دے یہ دا مطلب ہے انہوں پیس ہمارنے انہوں پیس ہمارنے میں تری خوبصورتی واسطے کولیا تساں موڑویاں میں تے اپنے سابنے تساں پالر تلڑے تن جو اکھڑنے پہ دو دو پیا کر سیب کھایا کر تے موں کے بیسن لیا کر تے ملائی ملیا کر تے نبو ملائی جپا کے لیا کر نال سارے کام کر ایک کام ایک کر محمد دا اترام کر سرکار دو عالم دا اترام کر اللہ دیے سے نعمت دا شکر ادا کر جلی بجا تو انسان دی شکل باقی ہے مولا قانو عباد رکھے سانو تے سب تو بڑا اے فیدہ ہے باقی بڑے فائدے نے وہ گنن چلی ہوں دے جن نے اس مصطفیٰ دے فائدے نے مصطفیٰ نوے نا دعا نعمتان دا کی فائدہ ہے اس واسطے جدو نبی دردین تے اوکھی بڑی ہیں یا خدیجہ دی اولاد کام آئیے یا ابو طالب دی اولاد کام آئیے اے فائدہ نہیں ہویا اے چھوٹا فائدہ ہے میرے نبی دین بچانو واسطے یا خدیجہ دی اولاد رولیے اے بی بی خدیجہ دیا نواسیاں سا یا ابو طالب دیا پوتریاں سا صاحب لالو اے نا دو میں نعمتان دا کینا کما دے دینے چا اجریاں گزریاں بازارا چو گزریاں نے میں ایک روایت پڑھنا ہونا آج پھر پڑھ دینا بی پی کرو نکلے نا تے او دا بیگ دست دا امیرے کے گری او دی نالائنگ دست دیئے او دا برکہ دست دا او دی گڑی دست دیئے جنہیں گندی چی کپڑے بدے ہونا او دی صورت ہو رہے تے جی دا پنجاز آر دا صرف بیگ ہوئے کرونا دا تے حضرت عبداللہ نے فرمایا علی دی بیٹی میں غریب نہیں شام تک میری جائداد الحمدللہ میں غریب نہیں پہلی باری سفر کرنے لگی ہیں اے نہ سامان کروں کھڑ کسے نے پتا لگے کدھی نو پہ جاندی ہیں کسے نے پتا لگے کدھی پوتری پہ جاندی ہیں کدھی تیہ پہ سفر کر دی ہیں نواسی توں مصطفیٰ دی ہوئے پوتری ابو طالب دی ہوئے تے زوجہ توں میری ہوئے تے علی دی بیٹی ہوئے تے زہرہ دی لگتا جگر سامان اے نہ کھڑ پہ لی گاری چلیئے لمبا سفر ہے بی بی نے ایک جملہ اکھ ہے بی بی فرما دی یہ چاچے جایا تیری مہربانی میرے باپ نے میرا تیرنا رشتہ عدل ننگ کیتا ہے تیرا اے حق سیجنہ توں ادا کیتا انجھ میں سفر ویرانہ پہ کرنیا جدو ویرانہ سفر کریے نا او دو سوریاں والوں بہت یہ شہوا نہیں چکی تھی اس رب پہ کیا دی تو ہی میرے وسط بیر نے پہ وسط بیر ان حصد کے جانوار رونوالے ہو جڑی گلتوں پہ روندے ہو میں دست دینا آہ میں نو بھی رون گیا ہے میں ایک گھر کر دینا آج لے بندے ہائے کر کے تے کھاں چاہ سو تا رہا ہے دینا کوئی بندہ پہی نہیں مجلس آیا ہوئے تھے اے نا کہ جان کے کر دیں جان کے نہیں کر دیں انہوں نے دیلچک گال آئیے میرے جو ہی آئیے پڑھا جی میں نا بی بی نہیں آگیا میں وسط یا ویرانہ چلی ہیا میں نوہی تو سمان چکن دی زیادہ ضرورت نہیں تے میں نا بی بی کدھی تیرا ویرانہ دے مان سلامت رہی دے تیرے مان نہ ٹٹ دے غریب ہے نہیں فرمان دے نے پھر کچھ نہیں کھڑنا تو ویرانہ تے مشکل بن جاتے صدقہ دے دے نا فرمایا ہاں مکہ جبادی اجڑین جی جگہ تنعیم جتھوں احرام بن کے حاجی جان دے نے انہوں نے مسجد دہ میں رہے نہیں آ رہا دو دے نا نے مسجد یعنی مقام تنعیم تے ہو مسجدیں انہوں مسجد عمرہ بھی آن دے ہاں جی مسجد عائشہ بھی آن دے اُتھے جنہیں بھیلے امام حسین پہنچے نا حضرت عبداللہ آئے سن مکہ آئے سن مکہ تک آئے سن زہید بھی سن ظاہران حضرت امام حسین لڑا عمر چھے زیادہ سن زہید سن بیمار سن نظر کمزور سی مکہ تک آئے سن بی بی پترانو چھاڑا ہی سی اپنے شاہر نامدار کر کے بابا توڑا بیمارے تیدی خدمت کر رہے آجی آنہ محمد جی خدمت وحسن چھاٹا ہے سن مکہ چوز وادی تک آئے نا حضرت عباس لیا کہا مولا آ رہے جی حضرت عبداللہ آ رہے جی دعا پترانو لے کے حضرت امام حسین اللہ السلام رکے خیمزان ہو گیا بھر کے فرمانتے نے آؤ بڑا اعترام کرتے سن کے بلا حضرت عبداللہ دا امام حسین اللہ السلام اعترام دا لفظ میں پڑے آجے جنہوں نبی ایتھے چوک دے سن وہ حضرت عبداللہ دا اعترام کر دے سن خیمہ لاک ہے فرمانتے کہ میں آئے ہو نہیں سیاں انہوں تکلیف کیتی تھی کہنے لگے گن کرنی ہے تو آڑی ہمشیرہ نام حضرت زینب کے بعد کہتے پہلی گن کیتی کہنے لگے چاچے جایا جیڑی مرضی یہ گن کرنا منو واپس نہ کرنا جیڑی کو تسی حاکم ہو تسا حکم کیتا نا تو میں نو واپس جانا پہلے ہیں میں تو اٹھی تابے یہاں پاوے ہیں یا نہیں تھی بیٹی ہیں میں سانیہ زہرہ ہوا لیکن تسی میرا شہر ہو اسی بانیہ شریعت دیا اولادا جیڑی تسا حاکھ ہے نا جیڑی تسا حاکھ ہے نا کہ چل واپس میں ایک لمحہ نہیں لانا میں واپس ہو جانے لیکن تو ان میں گل گل دے ہو ایتھو خسائن نوچھٹا نا میرا جنازہ واپس جانا جائے حضرت عبداللہ فرمان دن علی دی بیٹی کی میں دی گل کر دیا تو اٹھے میرے نکاح اچھے شرط درجے کہ جیڑے والے حسین نرزین میں تو رہے تھے میں ڈیکٹ نہیں سکتا میرے چچا جانے نکاح پڑ دیا گل کی تیسی دے میں بات کر لے میں تو لینڈ نہیں آیا تکی میں آیا فرمایا پہلے سفر تے چلے ہو تو ویر نارلی ویرہ تے مسئیبت بن جائے تے پہنے صدقہ کر دیا نہیں بس ہو پہ تے فرمایا صدقہ ہونڈا چیز دے مطابق حسین جی ویرہو وے تے صدقہ ہودا روٹی کرنے صدقہ ہودا کپڑے جنہ بڑے تیرے ویر تے کھی بنجا دووے پترنوں ایک کپڑے لو دے دیں صدقہ جاوان دو جمالہ صدقہ ایک میرے لو دیں دیں خدا دی قضم علماء نے جملہ لکھے میں قدی نہ پڑھتا جو میں پڑھانا ہوں دا علماء لکھتے ہیں حضرت زینب آلیہ پترانوں سفر وچوی ویردہ صدقہ سمجھ دے رہے اس واسطے جملہ سننا کتے توپو بات دی سی نا توپ سخت توپوں دی سی دے درجہ حرارت بات جاندہ سی بی بی زینب او دو پتران دی گال نہیں سن کر دے جناب زینب فرمان دے سن حسین اکبر نواغ کپڑا زیرتے رکھے توپ بڑیئے کربلا تک آئے تے شب احشور امام حسین خیمے اندھا چکر پہلان دے سان تے ہر خیمے کو گل گیا ہے تے ماما پترانوں تیار پیجا کر دیا سان شب احشور میں سنا مانگا ماما پترانوں سامنے باکے کاسم دی ماں کاسم دے خیمے چباکے نا خاسم پیان دی سی بیٹا میں سیزہ دی نہیں کال کوئی قصر رہ گئی تے میرا دودھ بدنا مونے لوگ کانکنے سیدہ دا خون سی دودھ بیگان نا سی حضرتے کاسم پہ فرمان دے سان امام اجازت توں لے کے دیڑی ہے کال جی میں میں قربانی دے آنگا نا شاید ہی کوئی دے میں صدقہ جاہاں آباد رہو چلا امام سان مطمئن ہو کے اگے گزر گئے اگے کے خیمے کھول آئے تے ایک ماں تی گھو تے چھ بچہ ایڈا سی او تے گلہ کوئی نہیں سی کر دا تے ماں پیان دی سی کدی کربلا دا سال بعد ہوتی نا میں تنو توڑ کے بھی کال دی دے لیا سگر میں شہیدہ دیا ماما نا شاول ہو جا شپیر پر میں فکر نہ کر میں تنو اکبر دی ماں دے نال کھڑا کر دیں گا جدو اکیے بتے رہنا ایک مظلومی جملہ سننا ایک خیمے دے قریب آئے تھے ایک ماں بڑیری ضعیفہ کلی بے کے پیروں دی کلی او تا وین سنو پڑی زین چاہ گئی ہے بی بی امام حسینہ جو اٹلا کے وے کہا تھے فضہ پیان دی سی کی کرام میرا پتری ہے تھے کوئی نہیں ہر ماں پتر پہ تیار کر دی اندر بے کے زہرہ دے لال نے بڑی مظلومی دے گربتہ جملہ کے زمین تھے بے کے فرمادے نے امام کبر آکے کہنے لگی مولا تُس ہی میرے خیمے میں جی یعنی مسروف رات تکنیل شرف بکشیا جی میرے خیمے جا گیا ہو بے کے نا سامنے آواز آن دی امام انہیں تسوچی تیرا ہے تے پتر کوئی نہیں ایسے کربلاج تیرا پتر کوئی نہیں تے میرے مان کوئی نہیں جدو ماما اپنا اپنا پتر دورنگیاں میں تے نو امام کہے گے صدام کرے تو میں نے بیٹا کہے کہ روزت قریب فرمایا ہاتھ کار چھڑیا قریب دیا بیٹیا قریب ہو گیا ہمیں ایک جملہ پڑھ کے جس لے لگا بات رہو اختار ہو گئی دل پسیج گیا حضرت زینب علیہ دے خیمد قریب امام حسین پہنچے تے اس والے بی بی زینب پہ فرمانتے سن آونا محمد رو سامنے باگے تُسی جان دے ہو نا تُسی کون جی امام فرمایا فیضہ میرا صندوق لیں صندوق کھول گئے دو امام اکڑے صندوق کی چھو پی بی فرما دیئے اے نان کیا دا ورسا جے اے داد کیا دا ورسا جے اے امام میں توڑے داد جعفر تیار دا اے امام میں توڑے نانے علی ابن ابی تارب دا ایک تیرے سر تے پانی آ دے ایک تیرے سر تے پانی آ کل میں اے نہ سنا کہ تُسی دس ہو کسی جعفر تیار دے پوترے ہیں یا تو انو دس نہ پہے کسی علی دے نواسے ہیں میں راضی عوضوں ہوں آنگی جیڑے بیڑے فوجیاں جت تو ہوں پہے گئے یہ ہوئے علی دے نواسے جے پانی جعفر تیار دے پوترے جے خدا دی قسمیں انجی ہوئے اہلے سنت مورکن لگیت دعائی پہے گئے جیدو شہزادیاں حملہ کیتے ہیں ماں نے جیئے کہ گل کی تیزی اوہ سر لو دعا پترہ نے آگیا امام بے فکر رہو اجازت ماموں دے دے کل فوجیاں تڑپ جڑ گیاں آسان کیوں دے سنے ساڑھا کردار دستے گا کیسی نان کے ساڑھے کہنے تعداد کے کہنے مو چمکے نا دوں پترہ نا تے پی پی زینب نان لاکیا کیسی ایک گل بڑی ضروری ہے ہوگی فرمایا میں تو اڑے خون نو جان نہیں آتے اپنے دو دنے میں نو پتے تو ساکھ ضرور فرات تک پاؤں جانے بیٹا پانی نو بھی آجی جیدو دا کسگر پیس ہے جیدو دا کسگر پیسی ہے میرے عزیزو جنب نے شہدادیاں حملہ کیتے ہیں علماء نے لکے ایک وقت ایسا آیا میدان کی بلائی خالی ہو گیا ایک جملہ پڑھنا شجاعت تھا جیدو میدان خالی خالی نظر آیا عمر ساتھ دے مو چوئے لفظ نکلے جیدے تے ماں نے زندہ باتا نہ رانایا عمر ساتھ خود اکرار کیتا تے اپنی فوج نو کہنے لگا اوئے نا نو 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 دس نو سال دے بچے نا سمجھے جی اوئے علی دے نواز دے جاور دے بوت دے جی اے نا دے کب تھا عملہ کر دے ہو جیدو چار چو فیرے ہو او نا محمد تیران تنواروں نیزے عمر مبارک نہیں تُسا سوچی آٹھ نو یا سال یا نو دس سال یا آٹھ دس سال چاروں طرف دوں اے بھیڑی تیر تنواروں نیزے جیدو مارن لگ پر ہے نا حضرت عباس نے صرف شپیر دے موہ لوگیں کیا آواز انہی عباس اسا جنگ نہیں کرنی اے مظلومی دا راستہ احتیار کیتا ہے آواز انہی صرف ایک اجازت دے جیدو ڈگ پینڈ ہو دو جاؤں جیدو شہزاد ہیں کبلا زینہ چھٹی ہیں نے نا تے فرمایا نے مامو ساڑے کلو زینہ چھٹ گئی ہیں جیدو پہلے پہنچیا ہو دا نا پاس ہے جیدو مغرو پہنچیا ہو دا نا حسین ہے مولا تو انہو آباد اشاد رکھے حضرت عباس گئے تے وڈہ ویر نظر آیا تے چھوٹا نظر نانا آیا اے جے لیتے سان تے سا وڈے تے ہیں سان اجے سا ہے سان جیدو مغرو پہنچے نے آخری جان دی رمک باکی سے حضرت عباس نے جا کے جنہیں سلام دا جواب دیتا نا تے رو پہا جرار تے رو کے اندر نکا کی تھی جنہیں حضرت عباس نے بڈے نو پوچھے نا او میرا سوڑا نکا ویر کی تھی تے چپ رہے تے نہیں بونیا حضرت عباس نے لیتے بازو تو پھڑیا جنہیں ملے آنچ کیتا ہے نا آنچ تے چھوٹا نظر نے سیڑنے دے سی ہونے ہونے بڈے دیں آوازوں دیں مامون کوڑے پھج دے سا میرا اپنے نظر لانے میرے بھی اندی نظر پائماز نہ ہو جائے آوازوں دیں کوئی مانوشے نہ دے نہیں دے دے آگری جملہ ہے زینب آریادے وڈے پتر دیا وادہ امامو جدو خیمے جا جائے نا امامو اکھی اسا پاڑی نہیں دے موسیقا موسیقا